تقریر کرتے ہوئے بائیں ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل لیے فلسطین کا جو علاقہ ہے جو اس کے آس پاس کے ملک ہیں جو دیش ہیں وہاں پر وہ تمام وہ علاقے ہیں جن جہاں پہ نرنتر ید چلتا رہا ہے کئی بڑے ید ہوئے ہیں کئی وار ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں نے لیکن جو لوگ ہمیشہ سے ید کا سامنا کرتے آئے ہیں ان کے لیے موت کا کوئی ڈر ہے نہیں اور موت کا ڈر نہیں ہے اسی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے وہ ٹکے بھی رہتے ہیں اسرائیل نے فلسطین میں غازہ میں ظلم کی ساری انتہائیں پار کر دی ید کے سارے نیم توڑ دیئے جو ید اپراد ہیں وہ شاید دنیا میں سب سادہ وہاں کیے گئے لیکن اس کے بعد بھی وہاں کے لوگوں کا ریزسٹنس جو ہے وہاں جو لوگوں کی جو ہمت ہے وہ سب کے سامنے ہے اب ایران میں جمعہ کے دن جو علی خامنی وہاں کے سپریم نیڈر ہیں ان کا جب بھاشن ہوا جو ان کا بیان ہوا جو ان کا سرمن ہوا اس میں لوگوں کا جذبہ ساتھویں آسمان پہ تھا ایک مہلہ بوڑی مہلہ اسپتال سے خود کو جو خود سہارے سے آئی لیکن کفن بانکے آئی کفن کے ساتھ آئی کہ جس کو مارنا ہے کوئی دنیا کی طاقت ہو اسرائیل ہو یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے والی طاقت ہو وہ آئے ہمیں مارے ہم مرنے کو تیار ہیں اب ایسے لوگوں سے کیا کوئی ید کر سکتا ہے آپ خود سوچئے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ حالات کتنے بج سے بتر اسرائیل کیلئے ہونے والے ہیں وہ بات الگ ہے کہ ایک پوری نسل ختم کر دی اسرائیل نے اور ایک سال کے بعد لوگ جاگ رہے ہیں لیکن جاگے تو صحیح آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس مہلہ کا جس کو آج دنیا ایک طرح سے ہمت کی مثال کے طور پر دیکھ رہی ہے اور کیسے اس مہلہ کو جو اسپتال کے بیڈ کے سہارے آئی ہے اسپتال سے آئی ہے لیکن کفن ساتھ میں لے کے آئی ہے اپنا یہ ویڈیو دیکھئی تو یہ ایک صرف سمجھ لیجیے کہ ایک مثال ہے ایک اگزامپل ہے اور ایک اگزامپل ایسی کئی لاکھوں اگزامپلز وہاں موجود ہیں کئی ایسے پرووز جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا جذبہ ساتھ میں آسمان پہ اس لیے بھی ساتھ میں ہے کہ ایک تو فلسطین سے ہمدردی ہے پھر جس طرح سے اسرائیل نے ظلم ذاتی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے جو علی خامنی ہے وہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے معاف کیجے گا ایران کے انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں آٹومیٹک رائیفل کے ساتھ اپنا بیان پورا کیا اپنا بھاشن پورا دیا اپنا سرمن پورا دیا اور جو ان کی تقریر تھی اس کے بعد لوگوں کا جذبہ وہاں ساتھ میں آسمان پہ یہ آج تک نے بھی لکھایا کہ تقریر کرتے ہوئے ہاتھوں میں رائیفل لی ہوئے تھے ایران کے سروچ نیتہ آیت اللہ علی خامنی اب یہ دیکھئے کہ آج تک کو بھی سممان کے ساتھ دکھنا پڑا ہے انبھکت کب سمجھیں گے کہ ہماری کوئی لڑائی نہ فلسطین کے ساتھ ہے بھارت کی نہ ایران کے ساتھ ہے یہ ہمارے مطر دیش ہیں لیکن انبھکتوں کو شاید فورن پالیسی کا تیا پاچھا کرنا اس کو بہت بری طرح سے نقصان پہچانا شاید انہوں نے یہ سنکلپ لے لیا ہے کہ بھارت سرکار کا اسٹینڈ نہ جانتے ہوئے آڑے تیڑے کام کرتے رہتے ہیں اسرائیل کے سمرتھن میں چطرہ جی نے کچھ بولا ہے تھوڑا سا اس کو بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے تو یہ تمام چیزیں ہیں اس بھاشون میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں ہیں بہت کچھ کہا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں پر اس کے بعد رکھی آیا ہے کہ روس نے ایک بڑا دھماکہ کیا ہے روس نے ایک مدد بھیجی ہے اور وہ مدد جو ہے اس کے بعد اسے بہت سی چیزیں ہیں ایران میں ہے وہ ایران کو کیا دیا ہے رشاہ نے جس کے بعد اسے بہت زیادہ چھنتا میں ہے اسرائیل اور اس کے سمرتھک دیش وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آیات اللہ علی خامنی صاحب نے جو بولا ہے اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں کہیں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے حماس کا جو حملہ تھا اسرائیل پہ اس کے بعد جو غازہ میں جد کی شروعات ہوئی وہ لوجیکل اور لیگل دا الاخسہ فلڈ اٹیکس جو الاخسہ کے سیلاوی اٹیک جو پورے پچھلے سال ہوئے وہ لوجیکل اور لیگل انٹرنیشنل موف اور فلسطینیوں کا حق تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ خامنی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کوئی جلدبازی نہیں کرے گا اور اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی حال پہ اس سے زیادہ ان کا جو ہے زائنس نیشن وڈ نوٹ لاس لانگ اسرائیل بہت لمبا نہیں چلے گا بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سارے مسلم دیش جو ہیں وہ ایک ساتھ آئیں اور افغانستان سے یمن اور ایران سے گازہ اور لبنان تک سب ساتھ میں ان کا مقابلہ کریں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو کہا ہے جس کے بعد اسے بہت زیادہ ہنگامہ ہے بہت چنتہ ہے یو ایس میں سنا ہے کہ کوئی ہائی لیول میٹنگ بھی ہوئی ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سیدھے فورن پالیسی سے میرے ملک کے ٹکراتی ہے کیونکہ کچھ بھی کہنا جب تک آپ کے پاس تھوست پرمان نہ ہو لیکن جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روس نے آخر کیا ایسی شہائطہ بھیجی ہے جس کے بعد اسے اسرائیل اور اس کے سمرتھک جو ہیں وہ چنتہ میں ہیں جیکسن انکل لکھتے رہتے ہیں بہت کچھ اس پورے ید میں گازہ کو لے کر انہوں نے لکھا ہے کہ ریشہ نے اپنا ایس فور ہنڈر جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے ایران ان انٹیسپیشن آف این ازرائیلی اٹیک ریشہ نے اپنا ایس فور ہنڈر جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس طرح کی ائر ڈیفنس سسٹم پہ بہت گورانبت رہتا تھا ایسا ایک ائر ڈیفنس سسٹم ایران کو بھیجا ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی حملہ ہو ازرائیل کی طرف سے وہ اپنی تیاری پوری کر دے اب اس بات کو لے کر تو چنتہ ہونی ہی چاہیے ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو یو ایس اور رشاہ آمنے سامنے صاف طور کی اوپر اپرتکس طور پر آپ دکھنے لگے ہیں اور ایسے میں صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو احرانی ہو کہ اسرائیل کی سڑکوں پہ تو لوگ تھے ہی ورود میں لیکن اب دوسرے دیش کے لوگ بھی سڑکوں پہ ہیں اسٹامبول اسٹامبول جو ترکی میں ہے ترکی کے اسٹامبول ٹرکی کے اسٹامبول کی سڑکوں پر سیکنوں لوگ ہیں جو ایسرائیل کے زائنی راجے کے خلاف برود پردرشن کر رہے ہیں ایسرائیل کے زائنیس جو سوچ ہے اس کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں اور آپ سنیے وہ لوگ جو پردرشن کر رہے ہیں یہ انتراشتری اس طرح پہ ہو رہا ہے اور اب اور بڑھتا جا رہا ہے دیکھئی بڑھتا جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے بعد ظاہر سی بات ہے چنتہ بڑھنا سوہاوکشی بات ہے اس ویڈیو کو آپ آگے بڑھائیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا کیسے لوگ کفن بان کے ایران کے سپریم لیڈر کے بھاسن میں گئے ہیں جو ظاہر سی بات ہے چنتہ بڑھانے کی چیز ہیں ان لوگوں کا جو ایسرائیل کے سمرتھک ہیں جائے ہیں جائے بھال